بسم لیر امارم کردار ادا کیا جا رہا ہے تمام حکمرانوں کی طرف سے کیا ہمارے جو اہوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اسی جو کہ ٹائم کیا بہت کم رہ گیا اس کم ٹائم میں کیا وہ جو موقف لے کر آئے تھے جو بلند باد نارے تھے کہ ہم نے ایک ایسی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بے جائے کہ اب ہم آپ کو ریلیف دیں گے اب ہم بنانا ریپبلک نہیں بنانے دیں گے اب ہم نیپال سی لنکہ بھوڈان نہیں بننے دیں گے اس ملک کو کیا اس ملک کی جو عام شہری ہیں ان کو مصفید کیا گیا ہے اشیعہ خردنوش سے لے کے عام آدمی آٹے سے بھی محروم ہے عام آدمی کو آٹا بھی اب نہیں مل رہا وزیر عظم شہباز شریف نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم عام آدمی کو رمضان مبارک میں مفت آٹا دیں گے اور پورے پاکستان میں دیں گے اس میں بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے چرمی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کیا واقعی انقریب وہ جیل جانے والے کیونکہ حکومت کی طرف سے اب ان کے نزدی گہراتنگ کیا جا رہا ہے ان کی ریائش گاہ پہ بھی دھاوا بولا گیا بہت سر کارکنان زیر حراست ہیں خان صاحب کہہ رہے کہ میں درنے اور جھکنے والا نہیں ہوں کئی مقدمات ان کے رہنماؤں پر بھی درش کیے جا رہے ہیں یہ تمام مقدمات جھوٹے ہو جائیں گے یا کہ اسی ہی کسی ایک مقدمے میں خان صاحب کو ناہل کیا جائے گا یا ان کو جیل بھیجا جائے گا یا خان صاحب کا نیریٹیف درست ہے کہ مجھے جیل بھیج کر یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تاکہ پھر سے یہ جیت جائیں اور اگر خان صاحب جیل میں ہوگا تو پی ٹی آئے کو دھشکہ لگ سکتا ہے تمام پر بات کریں گے کہ ہمارے ایکنومی کہاں جا رہی ہے ڈالر جون کتوں ہے اساق دار صاحب کے وعدے کہاں گئے سیڈو مرساہ موجود ہیں آپ ایکنومی ایکسپرٹ ہیں اور آپ سیو ہیں سیو ہیں سیونگ ہوم کے ایکنومی اسپیشلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال اڈوانی صاحب بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ حکومتی موقف ہی دیں گے رضاق باجوا صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپرس پارٹی رضاق باجوا صاحب آپ کا بھی شکریہ 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 بات کر لیتے چونکہ پوری دنیا میں آپ کے بزنسز ہیں اور آپ پاکستان کے لیے آپ بڑا سوفٹ کانڈا رکھتے ہیں مہ بیوطن پاکستانی ہے آپ یہی کے نیشنلز بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان بھی جن ممالک میں آپ جاتے ہیں پوری دنیا ٹرابل کرتے ہیں ہم کب آئیں گے کئی پچاہ سال اور دونی چاہیے ہمیں نہیں ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں آئیں گے وجہ پتا ہے کیا ہے ہم کہ آپ کی ڈائریکسن ہی رونگ ہے ہم جب آپ کی ڈائریکسن ہے تو آپ کبھی بھی دس سال بعد یا بیس سال بعد پچیس سال بعد بھی نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکسن آپ کی رونگ ہے تو جیسا جیسا وقت گزرے گا آپ اور پیچھے چلے جاتے ہو ہم یعنی آپ کو جانا سیدھا اس طرف ہے مثال آپ کو رائیڈ کی طرف جانا ہے ہر حکومت کی ڈائریکسن رونگ ہوتی ہے ہاں دیکھا جائے تو ہر حکومت کی ڈائریکسن رونگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم پتا ہے کیا ہے ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے بھی حکومت کی ان میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں وہ جیادہ تر اپنی سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے بس اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے تو مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ سے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جس سے ان کی حکومت بچے یا ان کی سیاست بچے ملک بھلے کتنا بھی تباہ ہو جائے تو یہی وہ وجہ یہ وہ وضوحات ہیں جس کی وجہ سے ہر آنے والا وقت ہم کو پیچھے لے کر جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہی ہو سکتی ہے کہ جس کے آدمے پاور ہے ان کو اپنی سیاست اپنی حکومت سے زیادہ مطلب ہے ملک سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے ملک کے بارے میں سوچتے نہیں ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کبھی بھی ترقی کر پائے آج کے جو حالات کے حساب سے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو دعوے کی اجارت ہے کہ عساق ڈار صاحب منجھے ہوئے ہیں بہت اچھے فائننس منسٹر ہیں پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں خان صاحب ملک کو نہیں چلا پائے خان صاحب مہنگائی لے کر آئے خان صاحب نے بھاری معاہدے کی آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ہم نے ان کو آئینی طریقے سے رخصت کیا آصف علی زردانی صاحب نے بھی کوئی دن پہلے نیچی ٹی وی کے انٹریو میں کہا کہ اگر ہم خان صاحب کو نہ رخصت کرتے تو یہ سب بیت دیتا اب جو موجودہ حکومت ہے اور اسپیشلی میرا جو فوکس ہے ایک سوال کا اسحاق ڈار کی طرف ہے اسحاق دار ہو سکتا ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے فیٹ ہوتے ہوں گے فائنس منیسٹر کے حوالے سے آج وہ انفیٹ ہیں آج وہ فائنس منیسٹر کے لیول کے بندے نہیں ہیں آج وہ فائنس منیسٹر نہیں ہیں وہ فائنس منیسٹر جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو بولنا کیا ہے آپ کو میں دو تیسے ایگزامپل دے دوں جس سے آپ اندازہ لگا دیں گے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کی اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جو کمرسل بینکوں میں جو ڈالر ہیں وہ بھی ہمارے گورمنٹ کے ہیں جس سے پینک فیل گیا تھا یاد ہے آپ مجھے بتاؤ جب آپ آپ کا فائنس منیسٹر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے گا کہ جو کمرسل بینک میں جو ڈالر ہیں وہ کمرسل بینک میں جو ڈالر ہیں وہ گورمنٹ کے ہیں ہمارے ہیں تو مجھے بتایا کہ کیسے کوئی دوسرا انویسٹر آئے گا آپ کے ملک پہ اور پھر دوسرے دیم بولیں گے کہ ہم یہ کسی پولیسی بنا رہے ہیں جس سے دنیا کے انویسٹر ہمارے ملک میں آئے کہاں سے آئیں گے آپ کا لوکل ڈومیسٹر ہے جو یہاں کا بزنس میں نے وہ ہی گبرا گیا ہے وہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں ان کو روک لیں بری بات ہے اتنا عزیب گریب اسٹیٹمنٹ دیا جو فائنس منیسٹر کو زیب نہیں دیتا پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھیں دکھاؤں ہم آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات کریں گے اس طرح سے فائنس منیسٹر نہیں ہوتے کبھی بولیں میرا ڈنڈا چلنے والا ہے اور بس ہم ڈنڈا سلو ہو جائے گا یہ فائنس منیسٹر نہیں ہے انفیٹ ہے فائنس منیسٹری میں یہ انفیٹ ہے پھر آپ دیکھیں اب یہ کوئر میں اگزامپل دیتا چلو کچھ ہی دن پہلے بات ہے سینٹ کے اندر انہوں نے ایک عجیب اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ آئی ایم ایف ہمارے ایٹمی جو ختیار ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا سب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہمارے ایٹمی پلان کے حوالے سے آئی ایم ایف کو کچھ آئی ایم ایف اس طرح کی کوئی سرط رکھ رہا ہے اور پھر ابھی دو تین دن آج دو دن سے آئی ایم ایف نے بھی کلیر کر دیا کہ ہم نے اسی کوئی سرط نہیں رکھی امریکہ کو بھی آکے بیان دینا پڑا کہ پاکستان کے نیوکلر سب محفوظ ہیں تو اس طرح کا فائنس منسٹر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا اپنا وقت آگے لے کر جانے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے کہ پورا ملک میں پینک آ جائے پوری دنیا گھبرا جائے کہ کیا بول رہا ہے اور وہ بات بات میں غلص ثابت ہو تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ یہ پرفیکٹ ہے آج کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو فائنس منسٹر جتنا جلدی وہ ان کو ہٹا دینا چاہیے ادروائز آپ اور پراؤلم میں آ جاؤ گے رضا اکبازلہ صاحب آپ نے سنا کہ جب سے آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ نہیں سنبھال پائے حکومتی جتنے بھی معاملات ہیں کسی ایک شعبے میں بھی آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پائے آگے الیکشن سر پر ہیں اور خان صاحب پیجد تمام جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم پر مظالم ہو رہے ہیں اس سے بینیفٹ خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے عساق ڈار جیسے لوگ آپ لوگ لائے لیکن انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ عام عوام کو ریلیف ملے بسم اللہ رحمان الرحیم ساجی صاحب شکریہ ساجی صاحب دیکھیں کہ جہاں تک عساق ڈار صاحب کا تعلق ہے کہ وہ پاکستان کی موجودہ جو فناس منسٹری ہے وہ چلا رہے ہیں اس کے وہ منسٹر ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں عساق ڈار کیا کرے گا آپ دیکھیں کہ جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی تین سے چار فناس منسٹر چند ہی چند چند ماہ کے بعد انہوں نے چینج کی تب تو کچھ حالات بہتر تھی اب تو مطلب بلکل مستی کی طرف ہم جا رہے ہیں چار گناہ مہنگائی بڑھ گئی ہے جو چیز پچاس روپے کی تھی وہ دو سو کی ہو گئی صاحب میں 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 اسی پر آ رہا ہوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی جو 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 خرابیاں آہ فناس میں چھوڑے پورے پورے ملک کا کتر بھتر جو انہوں نے خال کیا ہے اس میں عساق ڈار چھوڑے آپ فرشتے لے آئیں آسمانی مخلوق لے آئے اگر وہ اس معاملات کو سیدھا کر دے اس بندے نے اس ملک سے انتقام لیا ہے اس بندے نے اس خوبصورت ملک سے ہم تو دیکھیں پہلے سے ہماری عمام تو بڑی نہیں تو پھر اگر اس نے انتقام لیا ہے تو وہ انتقام آپ بھی لے رہے ہیں نہیں آپ لوگوں نے آ کے کیا گل کھلائے ہیں کیا کارنامے کیے ہیں کہاں کہاں عمام کو لیو دیا ہے وہ بتا دے کہ ساجی صاحب ہم نے یہ کپ فری دے دی ہے ہم نے یہ موبائل فری دے دی ہے آپ نے کہا دیا ساجی صاحب جو ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے تو پھر کیوں لی اس ملک کی کمان باجبہ صاحب آپ اس ملک میں اقتدار میں نہ آتے آپ بھی آپ اس کو کیوں کہہ رہے تھے تو پھر ہم پاکستان کو اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے لٹتا ہوا دیکھتے یہ کیا بات ہوئی ہم نے تو ریاست کو بچایا ہے پاکستان کو بچایا ہے اور وہ جو حال کرنے جا رہا تھا آج سے تیس سال قبل سابق گورنر تھے بہت بڑے حکیم تھے حکیم سید صاحب کے سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ پر موجود ہے کہ آج سے تیس سال قبل کتنے زبردست وہ معلومات رکھتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک کرکیٹر ہے جسے یہودی لوبی تیار کر رہی ہے اور وہ آ کر پاکستان میں حکومانی کرے گا ایک وقت آئے گا اور وہ اس ملک کا جو ہے بہت نقصان ہوگا اور اس کے اقتدار میں ملک جو ہے وہ اس طرح عباد و شاہد نہیں رہ پائے گا تیس سال قبل میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی اعزام نہیں لگا رہا ہوں آپ مرہوم اللہ ان کے درجات بلند فرمایا حکیم صحیح صاحب کی تمام آپ لوگوں نے وہی کچھ کیا عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سالہ دوئے اچھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا خان صاحب پکڑ دھکڑ خان صاحب نے کی نیپ کو بڑے اختیارات دیئے تھے کئی پی ایم ایل این کے رہنماوں کے گھروں پر اسی طرح کرینیں چلتی تھی جو خان صاحب کے گھر پہ کل چلی تو آپ لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں دیکھیں آج جس کرین کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ لاہور کے جو لوگ ہیں جو وہاں کے زمان پارک کے رہائشی ہیں ریزیلینشن ان کا کیا حشر کیا ہوئے انہوں نے خیمہ بستیاں بنائی ہیں روڈوں کے اوپر اور تمبو لگا کر کے وہاں تین چار سو پانچ سو اغوانی تو یہ آپ لوگ کی نا اہلی نا کامی ہے کہ آپ خان صاحب کو پہلے گرفتار نہ کر پائے یہ آپ تسلیم کریں دیکھیں دیکھیں کہ خان صاحب آج بھی لادلا ہے خان صاحب آج بھی پاورفل ہے ان کے پا آج بھی عوامی طاقت ہے یہ ایک جتھا ہے ایک جتھا لاؤ کر کے یہ تو کوئی بھی شخص کوئی بھی دہشتگرد پارٹی جو ہے پانچ چھے سو لوگوں کا انتظام کرے اور چڑھائی کر دے کوٹوں پر سپریم کورڈ ہائی کورڈ سیشن کورڈ اور ریاستی اداروں کو بھی آنگ دکھائے آپ دیکھیں کہ اس شخص نے خیمہ بستی بنائی ہوئی ہے روڈوں پر انہیں کوئی پروانی ہے لوگوں کے وہاں سفری سہولتیں اس نے ختم کر دیئے اور وہاں رات دن جو ہے وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور یہ تو میں تو دعوت دیتا ہوں صبح پنجاب کی حکومت کو کہ انہوں نے بہت دیر کی مہربان آتے آتے انہیں تو یہ خیمہ بستی آپ کے منسٹر آئی ٹی سندھ تیمور تالپور کل نیجی ٹی وی شو میں کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کو یہ ٹاز دیں ہم اس چوہے کو بل سے نکال کے لائیں گے میں لیکن تائید کرتا ہوں تائید کرتے ہیں تو اب ذرا میں ماضی میں لے جاؤ بلکل یہی آپ کی سندھ حکومت تھی عمران خان حکمران تھے اور تب آپ کو یاد ہوگا آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے مریم اور ان کے حزبن ان کے دروازے توڑ کر ان کو اٹھا کے لے گئے تھے تو آپ کو کیا کیا تھا یہ نہیں اس میں صبحی گورنمنٹ نے تو نہیں وہ تو رینجس نے اپریشن کیا تو آپ کی حکومتی نا ایٹین تھ ہمیٹمنٹ کے بعد آپ کیا کر رہے تھے آپ سو رہے تھے صاحب صبحی حکومتوں کے اختیارات ریاستی اداروں سے لڑنے کے یا ان کے برابری کرنے کے نہیں ہوتے انہوں نے پولیس کو ایک فوٹو سیشن کے طور پر استعمال کیا اس وقت انہوں نے ایف سی اور رینجس کو استعمال کیا اور جو انہوں نے محترمہ کی جو ہماری نون لیگ کی نام بھول گیا ہوں مریم صاحبہ کی انہوں نے وہاں حد تک کی توہین کی وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی ان کا دروازہ توڑ کر کے اندر فورسز گھسی تھی اس میں اس میں سندھ فورسز کا کوئی رول نہیں چلے میں ادھر سے آگے بھلا تھا ایک بار نونی صاحب چونکہ انہوں نے ذکر کیا باجوا صاحب نے حکیم سعید کا ریفرنس دیا کہ خان صاحب کے لیے ہمارے اس ملک کے بڑے اکابرین نے پرڈکشن کی تھی پہلے سے ہی کہا تھا کہ یہ ملک یہ ملک کے لیے آدمی خطرہ ہوگا تو آج بھی خان صاحب پہ کریکٹر اسیس نیشن جو حکومت کر رہی ہے آپ کی نظر میں خان صاحب دیکھیں پہلے تو میں ان کی ایک بات کا جواب دیتا چلوں عساق ڈار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے حالات ہی اتنے خراب خان صاحب کر کے چلے گئے تھے تو جب نے خان صاحب حالات خراب کر گئے تھے ان کے بعد انہوں نے جو ان کا اس کے بعد جو فائنانس منیسٹر بنے تو مفتہ اسماعیل صاحب تھے تو انہوں نے تو معاہدے بہتے سب کر لیے تھے سب کچھ تو سیٹل ہو گیا تو اس وقت تو اس کو کیوں گیا گیا اس کو آپ لوگوں کو سیٹل ہو گیا وہاں پہ خان صاحب کا تھوڑی انٹرفیرنس تھا خان صاحب کے کہنے پہ آپ نے مفتہ اسماعیل کوٹا کے اساق دار کو لائیں نہیں نہیں اس نے معاہدہ کر لیا سب سیٹل کافی حد تک سیٹل ہو گیا تھا تو آپ لوگ اساق دار کو لی آئے تو آپ لوگ کس اساق سے لائے تھے اب اساق دار سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اتنا ایسا ماحول کر گیا اسے حالات خراب کر گیا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا صحیح تو ہو چکا تھا تقریباً آپ نے مفتہ اسماعیل نے کافی حد تک آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تھا سب کچھ سیٹل تو ہو گئی تھی سب ریکارڈ پہ ہیں تو پھر اساق دار کو لانے کی کیا ضرورت تھی تو آپ لوگ خود ایک پیج پہ نہیں ہوں آپ لوگ خود اپنے منسٹروں کو سپورٹ نہیں کرتے کوئی شک نہیں ہے وہ ان کا سواب دید اختیار ہے وہ سمجھتے تھے کہ مفتہ اسماعیل سے بہتر کام اساق دار کر سکتا گلت چوائز بھی نا آپ کی کیسے کر سکتا تھا نہیں آپ لوگ آپ پس میں ایک نہیں ہو ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچتے رہے تھے تحادی جماعتیں سب ایک ہیں بلکل کوئی اختیار نہیں آپ اس میں آواز اٹھا نہیں تھی کہ اس نے اسا کونسا گلت کام کر دیا تو اس کو اٹھا رہے ہو آپ ایک کام ایک کام اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے چکر میں وہ اس کی ٹانگ کھیچنا ہے اس میں پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ کا وہ ماحول آپ کا تو اس وقت پروبلم سولف ہو چکا تھا کافی حد تک عمران خان نے جو بھی تباہی تھی چلے اپنی جگہ پہ اس کے بعد آپ نے اپنے بندے کو خود اٹھا دیا ایک منیسٹر کام کر رہا ہے آج جو چیک چکے تو سب بڑھا ہے بولنا ہے جواب دیں اس کو یہ خاکا نباسی صاحب ہو گیا یہ مفتا اسمائل ہو گیا یہ آپ ہی کہتے ہیں کچھ الف سے پہلے آج وہ جاکے حضر ہو گئے گئے وہ کھوکر صاحب تھے وہ کھو جواب دیں وہ وجہ کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کہ بھئی میرے آگے آجا ہوں اس کو پیچھے کروں آپ لوگوں کے اندر کی لرائے آپس کی لرائے پاکستان کو آج یہاں سے یہاں لے آئی ہے حساب ڈال اس وقت 24 تھے ہی نہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ جب آگے تو وہ پھر ایکسٹرا اوڈنری کرنے چلے گئے جو ان کو نہیں کرنا تھا یعنی کہ آئی ایم ایف سے لگنے جگرنے پہ آگے کیونکہ اس وقت پبلک کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف تباہ کرنے کے لیے آئی ہے ہم کو یہ نہیں کرنا میں آنکھوں میں آنکھ دنوں گا دانے آپ پیچھے گومنے ان کے وہ جواب دینے کے لیے تہیر نہیں ہے ایم ایم ایف نے رکھی تھی وہ سب پوری کرنے جا رہی ہے حکومت اور کچھ کر بھی دیے تو بھی یہ ٹھیک ہے جو آپ کو یہ ٹرس ختم ہوگیا ہے ٹرس تو وہ امارا ختم کردیا ہے ملان خان نے ختم کر دیا مان یہ باہا ہے جب آپ کا فائنس مینیسٹر ایگریمنٹ کر رہا ہے پورے ایگریمنٹ ہو گئے اس کے بعد آپ اس فائنس منیسٹر کو ہٹا کر ایک دوسرے فینلز منسٹر کو لے آئے اور اس نے آنکھے ہی کہا میں آنکھوں میں آنکھے دال کے بات کروں گا بھئی آپ لوگا نے اغرمینت کیا آپ کی گورنمنٹ کی چلو امران خان کی تو خود کی علق گورنمنٹ کی آپ کی تو یہی گورنمنٹ ہی نا آپ یہ اپنے فینلز منسٹر جس نے کمیٹمنٹ کیا اس کو اٹھا کر اپنے نئی چیز لے آئے ممینسٹر اگر چینج کیا ہے گورنمنٹ ہے تو مواہدہ تو کوئی خواہدہ کھتنے ہیں نہیں باتیں لے کر آگیا ہے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کروں گا کیوں کہ جب آپ کا کمیٹمنٹ ہو گیا ہے آپ نے کمیٹمنٹ کر چکے ہو آپ کی دیل ہو گئی ہے آپ کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی کہ میں یہ کر دوں گا نہیں ہم لوگ یہ بات کریں گے ان کو ڈیل کرنے نہیں جائے میں نئے سرے سے کروں گا میں نئے سرے سے کیوں کرے گا جب آپ کی پہلے ایک ڈیل ہو چکی آپ کی آپ کی گورنمنٹ کے آپ کے منیشن میں نہیں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ مفتر اسماعیل صاحب کو ہٹانے کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ کوئی کرسیس آیا ہے یا آئی ایم ایف نراز ہو گئی ہے ان کا کوئی ہمارے آئی ایم ایف کا ایک ہی بات ہے آئی ایم ایف ایک ہی بات کرتا ہے آپ کے یہاں جو معاہدہ کرتا ہے کچھ عرسے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو ایک گورنمنٹ چلی گئی یہاں پر آپ لوگوں نے خود وہ چیز کی ہے کہ آپ کے منیشٹر آپ کے ایک فائنال منیشٹر کے لیے آپ دوسرے فائنال منیشٹر کے لیے آپ دوسرے فائنال منیشٹر کے لیے اوہ اپنی نئی سر تو پہ آ گیا ہے آپ کو کچھ ملی ابھی پاکستان جس حال میں ہے کہاں سے کہاں آپ لوگوں نے پہنچا دیا یہ چار چھ مہینے شرق دار کے انٹریس ریٹ کہاں پہنچ گیا یہ ایک انڈسٹی نہیں بچے کی پاکستان میں سب انڈسٹیاں جا رہی ہیں جو ملک جو ملکی جو گورنمنٹ اپنے لوکل اور ڈومیسٹی کی انویسٹر کو یا بزنسمن کو نہیں روک پا رہی اور وہ جا کے وہاں پر سیمینار کی باتے کر رہے ہم جیسے کے پاس آتے ہوا کے کہ بھئی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کروائے ہیں اے بھائی میرے جو یہاں پر انویسٹر ہیں ان کو تو روک لو آپ نے جتنا انٹریس ریٹ کر دیا کون سی انڈسٹری سروایب کرے گی رو میٹیلل آپ آنے نہیں دے رہے ہیں امپورٹ کو آپ نے بین کر دیا ہے میڈیسن کا رو میٹیلل آپ نے بین کر دیا میڈیسن بن نہیں پا رہے ہیں دو دو تو تین سن سو پرسن آپ کی مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کے پاس کام کیا ہے ابھی خان صاحب کو پکرنے جا رہے ہیں ابھی ہم خان صاحب کو اورا کے ر دیان دے اس پر آپ کے جتنے منیسٹر ہیں ان کی انرزی کھان صرف ہو رہی ہے خان صاحب کا کیا کرتا ہے خان صاحب کو بند کر دینا ہے خان صاحب کو یہاں پر بلوچستان کی دیل میں دالیں گے خان صاحب کو سن میں مجھے ٹاپ پاور دے تو تو میں بند کر دوں گا یہ آپ اس کام کے لیے نہیں آئے خان صاحب آپ کو کو قوٹ آردر کرے خان صاحب کو گرفتر کرنا ہے آپ کل لیں آپ کو قوٹ کے چھوڑ دو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے اکنا میکس میں بات کرنی ہے عام آدمی کا تعلق ہی نہیں ہے کہ مجھے آٹا کس باغوں میں ملے گا میرا گھر چل پائے گا کہ نہیں دو وکی روٹی ملے گی یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے گورنمیٹ ڈکے آپ کو جھگرے کرے گی کرے گی پساد بھی کرے گی چیخے گی یہ پیلی گورنمنٹ ہے یہ پیلی گورنمنٹ ہے یہ پیلی گورنمنٹ ہے یہ جاگہ چیخ رہی ہے گورنمنٹ کو بھی چیختی نہیں ہے گورنمنٹ تو برداز کرتی ہے ان کو برداز کرنا چاہیے یہ ابھی انہوں نے کچھ سٹیٹمن دیا ان کے منشٹر آ جیں گے چھوڑیں گے نہیں دو دن میں گرفتار کرنے والے ہیں ان کو یہاں نہیں اس جول میں جالیں گے پتا چلے گا ہرے بھائی پتا تو عام آدمی کو چل رہا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا ایک اور چی بتا دو خان صاحب کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہیں وہ اس لیے نہیں ہوا کہ خان صاحب نے بہت اچھے کام کر دیئے ان لوگوں سے نفرت لوگوں کو اتنی ہو گئی ہے آج کی تاریخ میں تو ان کے پاس چوائیز نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ خان صاحب نے کچھ 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 ک ہے کہ ان کی مقبولیت برے ان کی مقبولیت اگر بر رہی ہے ان کی ان کے پاس کو پولیسی نہیں ہے یہ جو کہتے اس کو پورا نہیں کر پاتے اس آدھر کبھی کیا بول دیتا ہے کبھی کیا بول دیتا ہے سوچے سمجھے کبھی فائنال منشتر اس طرح کی بات کرے چھیک ہے وزید آ کے کیا کیا بول جاتے ہیں اور دوسرے دن وہ دوسری بات کرتے ہیں چلے میں آتھر اس پہ سہل آپ پہ سکون سے سنی ریلی اپریشیئیٹ یہی کر رہے ہیں آپ لوگ خان صاحب کی مقبولیت پہ اضافہ آپ لو کو خودی کر رہے ہیں اور اگر پکڑنا ہے تو فر پکڑ لیں دیکھیں دیکھیں ہم نے تو اب نہ پکڑا ہے نہ ہم پکڑ رہے ہیں ہم تو کوٹوں نے کوٹوں نے ان کے خلاف نکالے ہیں واران گرفتاری وہ کوٹوں میں کوٹوں پر عدب اعتماد کر رہے ہیں کوٹوں کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے وہ اس ملک میں جو اپنا قانون سمجھتے ہیں قانون کو پاکستان کے آئن کو وہ جوتے کی نوک پر رکھ کے بیٹھا ہوئے بندہ کوٹ پر کوٹ کوٹ پر کوٹ کوٹ پر کوٹ ایک کوٹ سے ان کے سمجھ جاری ہوتے ہیں یا انہیں نوٹیسز ہوتے ہیں وہ دوسری کوٹ میں چلے جاتے ہیں دوسری سے آپ ان کے نوٹیسز جاری ہوتے ہیں وہ تیسری میں چلے جاتے ہیں انہوں نے تو کھل تو ان کو کوٹ کو اپنا کام کرنے دیں آپ ملک کا کام کر لیں دیکھیں کوٹ ہے اپنا کام کر رہے ہیں یہ کوٹ نے جب پولیس انتظامیہ کو کہا کہ اس بندے کو گرفتار کر کے ارسٹ کر کے پیش کیا جائے یہ بندہ پیش نہیں ہو رہا تو اس پر اپلیمنٹیشن کرنا صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا یہ جتنے بھی ہمارے جس کو نگرہ حکومت کہا جو آ رہا ہے پی ٹی آئی آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب تو زرداری صاحب کے اور آپ لوگ کے بڑے خاص ہیں دیکھیں 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 انتقامی کروائی صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے الیکشن کال ہو چکے ہیں کیمپین چلانا پی ٹی آئی گا آئین ہی حق ہے تو واقع ہمیں کمپین میں آپ چلائیں نا عمران خان کمپین ابھی جلسہ کر رہا ہے کرے جلسہ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ریاست کو ریاست نہ سمجھیں عدالت کو عدالت نہ سمجھیں آئین کو آئین نہ سمجھیں قانون کو قانون نہ سمجھیں آپ ٹھیک ہیں آپ بہت بڑے ہوں گے لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس ملک کے آئین کے ساتھ آپ کھلوار کریں اس پر انشاءاللہ اگر گرفتار کرنا پڑا تو بلکل انتظامیہ گرفتار کرے گی کب کریں گے بلکل کرنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈلے کر رہے ہی ہے بلکل گرفتار کرنا چاہیے کیا اتنا لاد اور پیار جو اس شخص کو مل رہا ہے میں طاقت مند اداروں اس کی طرف سے بھی اور عدالتوں کی طرف سے بھی تو مجھے آپ ساجی صاحب مجھے بتائیں کیا اس ملک کے کسی پرائم منشٹر کو یہ لاد اور پیار ملا ہے باجوہ صاحب اتنے کیس آپ کو پتہ ہے سینچری ہونے جا رہی ہے نہیں وہ تو ان کی اپنے عمال ہیں آئے دن پر آتے ہو رہا ہے آئے دن پر آتے ہو رہا ہے میں آپ کے سوریو سے میں باہر جا کر کے کسی سے مرسیکل چھینتا ہوں تو کیا مجھ پر مقدمہ نہیں بننا چاہیے کیا میں غنڈا غردی کرتا ہوں سر آپ نے تو زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی خان صاحب پر ڈال دیا نہیں بننا چاہیے دیکھیں وہ زلے شاہ جو ہے وہ کس کی گاڑی سے مارا گیا ہے اور وہ اسے وہ پی ٹی آئی کے نائب صدر ہیں پنجاب کے جن کی گاڑی نے انہیں ہٹ کیا ہے اس پر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل قصور بار رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس زلے شاہ کی لاش پر بھی انہوں نے سیاست چمکانے کی اس پر سب کی وائس اپ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی وائس موجود ہیں عمران خان کو جب جا کر وہاں بتایا گیا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر بھی ہم کھیلیں گے یعنی آپ اپنے ورکر کی اپنے معصوم ورکر کی لاش پر سیاست کریں آپ کو ہوتے چاہیے تھا کہ ان کے گھر پر آپ جاتے ہیں پی ٹی آئی کا لاہو میں جلسہ ہونے بینگے آپ لوگ یا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جلسہ کرتی رہے پی ٹی آئی ہمیں ان کے جلسے انہوں نے کیا کیا ہے جب یہ اقتدار آپ لوگوں نے بڑی طاقت کا مظاہرہ دکھا ہے لیکن ٹی ٹی آئی کے ٹائگرز آگے کھڑے رہے آپ لوگ کے آگے میں کہہ رہا ہوں کہ با خدا پرکر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا تھا گرفتاری دینے مجھے بلے نہیں ان کی باتیں ان کی اتنی اس بہادر شاہ کی باتیں سن رہے ہیں آپ یہ گرفتاری دینے جا رہا تھا اور پھر کارکنوں نے اس کے پکڑ لیے پاؤں اور پھر یہ چلے گیا زمانت لینے یہ تو بہت بڑا فنکار ہے بہت بڑا جو ہے یہ نوصر بہاز ہے اس نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے ریکارڈ توڑ دیا ہے مطلب اس طرح کے سیاست دان نیشنل سیاست دان آپ سب سے بڑی پارٹی کے دعوے دار بنتے ہو چلے آپ ایک ایڈواری صاحب آپ کو یاد ہوگا بہت سارے بہت سارے کیسز ہمارے نئے نہیں ہیں مطلب پاکستان کی سیاست میں کچھ نئے آنی ہے آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹلی صاحب اکسنر آصفلی زرداری صاحب پہ بھی بڑی کیسز سے تو نیب ان کو گھر پہ لینے آئی وہاں پر ان کے بیٹے بھی تھے ان کی صاحبزادی آصفہ بھی تھی وہ بزرگ بھی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک آپ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ چند افسران آئے سویل میں ان کو گاڑی میں لے گئے چلے گئے تو وجہ کیا ہے کہ یہ خان صاحب نے یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا خان صاحب سمپتی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ابھی میں گرفتاری نہیں دوں عاملہ ہوتا رہے معاملات چلتے رہے ہیں یا حکومت ان پر الزام یہ بھی لگا رہی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لاشیں گریں نہیں دیکھیں کچھ ایسی وضوحات بھی ہوتی ہیں کہ جس کی ویاسے کچھ ایسے ڈیسیگن لیے جاتے ہیں اب میں بتاؤں اگر پاکستان کی اب ہسٹری میں چلے جائیں نا تو جلفکر علی بھٹو صاحب نے عدالتوں کو فیش کی ہر عدالت میں پیسی میں گئے ان کا ریزولٹ کیا نکلا فانسی پہ لگا دی فانسی پہ لگ گئے نواز صریف نے بھی پیسی بھوک دی عدالتوں میں گئے کیا ہو گیا سجا ہو گیا نائل ہو گیا تو مقصد کینے کہ وہ بھی ایک خوف ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کہ ہم پیش ہی نہ ایسا ہے یہ بھی خوف ہے کہ ان عدالتوں میں میں اگر پیس ہوتا ہوں اگر تو ہو سکتا ہے کے ساتھ بھی یہ چیز ہو وہ دیکھا جائے تو جلفکر علی بھٹو کی فانسی کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ غلط ڈیسیجن تھا آپ کو پیتا ہے لیکن وہ جس نے فانسی بھوکت نہیں تو تو بھوکت گئے تو چلا گیا لیکن بعد میں ریالائز کیا گیا کہ ہاں بھئی غلط فیصلہ تھا یہ تھا جو بھی تھا لیکن جس کو سزا ملنی تھے اس کو جس کو بیگنا تو ہو گیا بہت بڑا لوس ہو گیا اسی طرح ابھی نواز صریف ساتھ کے ساتھ بھی جو ہوا آج یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا نائنصافی ہوئی یہ نہیں ہونا تھا تو اب یہ اب عمران خان کی سوچ ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ میں عدالت میں ریگولر جاؤں جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں پیس ہرہ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اگر اسی طرح کا کچھ ہو گیا تو پھر میں اور میرے مرنے کے بعد یا میرے کو سزا ہونے کے بعد کہا جائے گا کہ نائنصافی ہوئی تو کس فراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ہو گیا یا سوچ بھی ہو کہ عدالت میں جانا ہی نہیں ہے کوئی ایسے بہانے کرو یا ایسا معحول پیدا کرو کہ ان کا تارگیت ساقت او ہے بس ان کی خواہش ہے بس مجھے ایکشن آج Potato estálungen. بس ان کی خواہش کے حساب سے کہ اس سے پہلے میں الیکشن کروا لوں تو الیکشن کروا لوں تو چانسس تو یہ یہ کہ یہ جید جائیں گے پیٹیötئی میں سے جائے گے چانسس تو یہ 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 آج کی تاریخ میں اس سے پہلے میرے میں وقت جائیں گے اس میں تو دورہای نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب پی تی آئی کو ہٹایا گیا اس وقت پی تی آئی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی مہنگائے مہنگائے کی باتیں ہو رہی تھی مقبولیت اتنی نہیں تھی جس وقت ان کو ہٹایا گیا لیکن جب سے یہ لوگ آئے جیسے سے وقت گزرتا گیا مہنگائے اور بڑھ گئی ملک کے حالات اور یعنی اکنومکل ہی حالات اتنے خراب ہو گئے تو پی تی آئی جو ان کے جو ناراض ہوتے گئے لوگ وہ پی تی آئی کی طرف چلے گئے سب اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہر روچ کے دس ہزار نئے ووٹر بن رہے ہیں جو نئے ووٹر بن رہے ہیں موشلی وہ پی تی آئی کے تھے ایک تو پی تی آئی کا اس وقت بہت گر گیا تھا جب ان کی گورمنٹ گئی اس کے بعد ان کی جو پرفومنسی اس کی ویسے پی تی آئی کے سپورٹر اور بڑھے ان کے ناراض لوگ جو ان کو آج کی تاریخ میں پسند نہیں کر رہے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی گورمنٹ ہو اس کا یہی آل ہو وہ پی تی آئی کی طرف جھکا ہوئے ہیں نئے ووٹر جو آ رہے ہیں وہ پی تی آئی کے ہیں تو آج آج اگر الیکشن ہو جائیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ بھاری اکثر یہ سے پی تی آئی جیت جائے گی اور جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم آج الیکشن ہوتے ہیں تو ہم بھاری اکثر یہ سے جیت سکتے ہیں تو کچھ احساس ماحول کریٹ کیا جائے جس سے میں عدالت سے فیلال بچ جاؤں اور الیکشن ہو جائیں اور جیسے الیکشن ہو جائیں گے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا تو پھر میں ان سب کو کنٹر کر لوں گا ان کی یہ سوچیں نام ہونے کی اب یہ حالیہ دو ماہ قبل کراچی میں لوکل باڈی الیکشن ہوئے ہیں تو کہاں گئے پی ٹی آئی کیوں کراچی نے انہیں ریجیکٹ کیا لوگ سمجھ گئے ہیں اس فتنے کو ان فسادیوں کو ان بہروپیوں کو آپ لوگ سمجھ گئے نہیں دیں گے اور آپ کی طرح باہر ہو جی جی آپ لوگ سمجھ گئے اور آپ کو اتنا کامفیننس ہے اور آپ اتنے سیور ہیں کہ یہ چیچ ہو جائے گی تو جب تو کورٹ نے تو آناؤس کر دیا ہے آپ پنجاب اسمبلی میں اور کے پی کے میں الیکشن کروائے ہیں تو کروا دیں نا کیوں نہیں کروا دیں جب آپ کو اتنا اپنے اوپر بھروس آئے آپ الیکشن کروا لیں اس میں کوئی دوڑ آئی نہیں آپ کچھ بھی بات کر لیں کوئی کچھ بھی کہے ریالٹی ریالٹی ہے گراؤن ریالٹی ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں پیٹی آئے کافی اکسریت سے جیت جائے گی وہی سوچ کے حساب سے وہ آپ کے اپنی رائی ہے ہمیں جیدہ میجورٹی رائی بتا رہا ہوں آج کی جو ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ جتنا پیٹ کو جتنا دیلے کر سکتے ہیں ان کے دیلے کیا جائیں اور الیکشن کروا لیے جائیں اور جیسے الیکشن ہوگی ایک اکسریت آ جائے گی ایک پریسر بلڈ اپ سب جگہ پہ ہو جائے گی چلے لازم میں یہ بتا ہے پھر میں رضاق صاحب کے پاس جاتا ہوں یہ لندن پلین کیا ہے جس کا خان صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مرساد لندن پلین کے تحت ہو رہا ہے جس کا الزام سابق وزیر آدم نواز شریف پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ تمام ان کی انسٹرکشن ہے انہوں نے ہمارے اسٹابلشمنٹ اور حکومت کو کہا ہے کہ پہلے خان صاحب جیل میں پھر میں وطن واپس آوں گا نہیں نواز شریف کی وہ وہیسا نہیں ہے جو خان صاحب بول رہے ہیں اب خان صاحب صاحب کے ساتھ بھی پرابلم بہت ہے خان صاحب کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کچھ دین بات کچھ اور بول دیتے ہیں یہ خان صاحب یہ نواز شریف یا یہ سیاستدان کچھ بھی بولتے ہیں کچھ دین بعد اس کی نفی کر دیتے ہیں تو ابھی کچھ دین پہلے انہوں نے ایک انٹرویو جا تھا امریکن چینل پہ انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے انہوں نے تقریب میں کہا تھا ایک سخت جو ہے وہ سب کچھ کروا رہا ہے تو اس انکر نے ان سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے تو انہوں نے نام لے لیا جن کا نام لیا آپ کو پتہ ہے ابھی ایک یا دو دن پہلا ایک نیا آبالکہ آج ہی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پیڈیم مجھے فورس سے لڑانا چاہتی ہے صحیح ہے اور ٹین دن پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف آبار میں اسٹاف جو ہیں اس کا نام لیا کہ وہ جو پراؤلم جہاں یہ سب چیز وہ ہی کر رہے ہیں صحیح ہے اور آج کہہ رہے ہیں کہ پیڈیم مجھے فورس سے لڑانا چاہتی ہے اب وہاں پیڈیم کہاں آگئی آپ خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو فورس کے خلاف آپ خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو اور دو دن بعد آپ خود کہہ رہے ہو کہ نہیں مجھے پیڈیم لڑا رہی ہے تو خان صاحب کو جرہاں پراؤلم ہے مینٹلی سامن صاحب بھی آپ فٹ نہیں ہے اگر اگر آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب مینٹلی ڈسٹرئب ہیں تو پھر آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی تو اگر آج خان صاحب مینٹلی ڈسٹرئب ہیں تو کل مزید اور ہو سکتے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی جیت جائے گی اس سے خان صاحب کی مینٹلی صلاحیتوں کا تعلق نہیں ہے یہ تو ہماری پبلک کتاب عوام کے ووٹ کے تعلق ہویا عوام کا تو کریز ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے دو تو ہے لیکن خان صاحب کا جو میں نے کہا وہ میں آپ کو کافی چیزوں سے وضاحت کر سکتا ہوں کہ خان صاحب مینٹلی ڈسٹرئب میں اس کی وجہ بتاؤں مجھے بتائے کوئی آدمی نیشنل اسمبلی کی سیٹے چھوڑ کے اسطیفے دے کے باہر چلا جائے کونسا سیاستہ ہوگا پنجاب اسمبلی تور دی اپنی پوری پاور ختم کر دی پنجاب ایک بہت بڑی پاور ہے پنجاب اسمبلی تور دی اور کیا سوچا تھا کہ اس ملک میں جا آپ نے کبھی آئین کا حترام نہیں کیا آپ نے کبھی آئین کو حیمیت نہیں دی تو آپ کیا سمجھتے ہو آپ اسمبلی تور دو گئے اور باقی دوسری جو گورمنٹ ہے یا جو بھی ہیں لوگ وہ آئین کا حترام کر کے الیکشن کروائیں گے نہیں یہ اسپیکٹیشن گلت ہے اس کا مطلب کھان صاحب نے جو اسٹیپ لیے اسمبلی سے ریزائن دے کر چلے گئے اگر وہ اپوزیسن کے لیڈر ہوتے تو کھانی چینج ہوتی آرام سہر وقت اسمبلی میں جاتے آج پنجاب اسمبلی ان کے پاس ہوتی تو ابھی سٹوڑی چینج ہوتی کیپی کے گورمنٹ ہوتی تو آج کھان صاحب کتنی پاور میں ہوتے تو کھان صاحب میں سمجھا اتنے فٹ نہیں ہے یا کمپیوز ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں پی ڈی ایم ہو گئی یا جو بھی آپ لوگ کہہ لیں ہمارے یہاں خان صاحب کا پرابلم پتہ ہے خان صاحب کا صرف ایک ہی انسان دوسمن ہے جو خان صاحب کا سب سے بڑا دوسمن ہے وہ خان صاحب خود ہے اچھا نہ خان صاحب کا کوئی پی ڈی ایم دوسمن ہے کوئی اور نہیں ہے خان صاحب خود اپنے دوسمن ہے چلے جتنے ڈیسیجن خان صاحب نے لیے ہیں یہ ایک نارمل لوگ نہیں لے چلے صاحب لندن پلان کیا ہے باجو صاحب جی ہم میں تو سمجھتا ہوں کہ لندن پلان تو کچھ نہیں ہے یہ تو ایک الزام ہے لندن پلان وہاں پہ مسلم لیگ نون کے سربراہ وہاں موجود ہیں اور وہ جب چاہے ان کی پارٹی جب بلائے ہمارا تو دیکھیں نا ہم تو اپنی پارٹی کی بات کر سکتے ہیں گراف بہت نیچے جا رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں نہیں بلکل نہیں ہے ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے نیچے کیوں جا رہا ہے ہم نے ابھی کراچی جیتا ہے ابھی ہم نے ملتان جیتا ہے ابھی کراچی کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہم نے جیتی ہے جہاں ہمارا نمائن دیتے ہیں ہم تو جیت رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ کے پی کے میں بلوچستان سے اور پنجاب میں لوگ شاملیت کر رہے ہیں پاکستان پرپلیس پارٹی میں پاکستان پرپلیس پارٹی کا گراف تو بڑھ رہا ہے یہ یہ کہنا کہ پاکستان ہاں یہ 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 مہنگائی کی ایک وجوہات ہیں جس سے پی ڈی ایم پر الزام آتا کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو اس کا اس کے اس اس حصے میں ہم پر بھی تنقیز ضرور کی جا سکتی ہے اور کرتی یہ عوام اور ہم برداشت کر رہے ہیں ہماری عوام سمپتی کا ووٹ بھی دیتی آج جو خان صاحب کے ساتھ مظالم جو کہ پی ٹی ای کہہ رہی ہم پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ جس طرح اب اڈوانی صاحب کہہ رہے ہیں بھاری اکثر یہ سے جیت جائے دیکھیں ساجی صاحب کہہ تو رہے ہیں تجزیہ نگار بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں ایسے سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اپنے ساڑھے تین چار سالہ دورہ اقتدار میں کوئی ایک سنگر کارنامہ پیپلس پارٹی کارکن ہونے کی ایسے سے سو کارنامے ظلفکار علی بھٹو سے لے کر کے اور آج بلاول بھٹو صاحب جو آج آج تک میں میں بتا سکتا ہوں پیپلس پارٹی کے وہ کارنامے جو 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 کے تاریخ تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں عمران خان نے چار سالہ دورہ اقتدار اپنا زار کیا ہے آج تک خان صاحب جھکا نہیں ڈرا نہیں آپ لوگوں کے آگے سرے پسلی میں خم نہیں ہوا اے بابا اللہ کو مانو جھکا نہیں ہے یہ تو جھک جھک کے لیٹ بھی گئے تھے وہ تو آپ مانا نہیں ہے اس وقت کے جو سپا سالار تھے انہوں نے دھتکارہ کے جاؤ دفع ہو جاؤ آپ لوگوں پہ بہت اعتماد کر لیا ہم نے وہ وہ آپ کہتے جھکا نہیں ہے اے بابا جھکنے سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں یہ لوگ لیکن اب اب ان کے جھکنے کو لوگ اب اب کوئی اعتماد نہیں صدر آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ ہر کسی سے بات ہوگی اس سے بات نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے میں بلکل میں وہ بلکل ٹھیک کریں کیونکہ وہ بندہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے دیکھیں دیکھیں چار سالہ دور اقتدار آج آپ لوگ کی اے پی سی تھی سندھ میں آپ تمام کومپرس جماعتوں کو بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو خان صاحب کے ساتھ بیٹھے میں کیا حرج ہے نہیں یہ 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 میں سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو اعلان ہے یہ بہت ہی خوبصورت اعلان ہے یہ اس بندے کے ساتھ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے ابھی اقبال صاحب نے خود فرمایا اور بتایا کہ وہ بندہ ہی نارمل نہیں ہیں تو ایک نارمل بندے کے ساتھ بات کی جا سکتا ہے چلے اچھا اور جو اس کے ان کی جو دیگر کیبنٹ ساتھی ہیں جو اس پارٹی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کا لیڈر لیکن اگر کچھ ہیں بھی دو چار نام جس طرح آپ کہہ لیں ان کی جرت اور حمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی کسی بات پر اعتراض کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آگے آپ پہلیں لاس میں میں اسی سٹیٹمنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا اڈوانی صاحب کے سب سے بات ہوگی عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوگی تو آپ ایک طرف اس کو جتوار ہیں اور امام میں سبتی بھی آپ کہہ رہے ہیں پھر لیڈ سپوز اگر الیکشن کے بعد بیٹنا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ہے ٹو تھرڈ ویجورٹی تو شاید نہ لے پی ٹی آئی تو پھر بات تو ہوگی کہیں نہ کہیں کاتل لیگ سے بھی باتیں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا انہیں تو پارٹی کا ہیڈ بنا دی ہے صدر بنا دی زرداری صاحب کی دور اندیشی ہے وہ بڑے اگر زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں بات پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے اس سے وہ پرولم نہیں ہے اس وقت کوئی نیا بیانی آ جائے گا اور بیٹ بھی سکتے ہیں لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے ان کے پاس دوسرا کوئی اپسن نہیں ہے وہ بات کریں گے ارے اس پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں نہیں وہی وجہ بتا رہا ہوں عمران خان اوپن لی کہہ رہا ہے یہ چوڑ ڈاکویں مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے یہ چوڑ ڈاکویں مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے تو وہ کہاں سے کہیں گے کہ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اچھا نہیں ہو سکتا اگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے سب کے سامنے کہ ان چوڑ ڈاکویں کے ساتھ میں کبھی بیٹھوں گا نہیں تو سیکنڈ پارٹی تو اب اس کے پاس تو اپسن ہی ختم ہوگیا وہ اپنے لیے ایک تیس سیونگ تو لے گا نہیں کہ مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ باقی را کے فیوچر میں لیکن پاکستان میں فیوچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے جرداری صاحب کا سیبا سریو کے بارے میں کیا بیان تھا نواز سریو کے بارے میں کیا بیان تھا پرویز ہلائی کے بارے میں کیا بیان تھا اور پرویز ہلائی کو انہوں نے اپنا ڈپٹی پرائیم منیسٹر بنا دیا تھا تو یہ بات چھوڑ دیں کہ آج جو بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سیکنڈ آپسن نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی خود بولتا ہے مجھے ان چھوڑ ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم کوئی ان سے بات نہیں کرنی لیکن کل کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے پہلے ہی سینٹ کے الیکشن میں کیا سپورٹ نہیں کیا تھا بلوچستان کے الیکشن میں پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ کے نہیں کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے کس ہے کس ہے اس میں اسٹیٹمنٹ دیئے تھے دیا تھا آپ کے سامنے بلوچستان کی جو اسم لیو جو ہوئی تھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این کو نقصان زیادہ ہوگا یا پیپس پارٹی دیکھیں اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان پی ایل میں نون کو نون میں مسلم لگ نون کو ہوگا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے ہیتنا نقصان ہوگا پیپس پارٹی کو نقصان کیوں نہیں ہوگا پیپس پارٹی کی پہلے بھی کوئی وفاق میں تو کچھ تھا نہیں نہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے نہ پنجاب میں تھا ان کے پاس سندھ تھا اور سندھ آج بھی ان کے پاس ہے کل بھی رہے گا جو حالات نظر آرہے ہیں تو پیپس پارٹی نے جتنی بھی ٹرانسیکشن ہوئی ہے جو پیپس پارٹی نے کچھ نہیں گوایا وہاں پیپرز پارٹی نے اچھا کھیلا ہے اچھے کھلا رہی ہیں اچھا کھلا ہے اور پیپرز پارٹی نے کچھ نہیں گوایا پیپرز پارٹی نے بلکہ حاصل کیا حاصل کر لیا کہ آپ نے اپنا فورن منیسٹر اپنا بنا لیا اور فورن منیسٹر کا مطلب یہ کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دوسروں ملکوں پہ زیادہ دیپین کرتا ہے خانس کر کے رویسٹرن اور امریکہ اور سعودی عرب یا میڈل اس پہ زیادہ دیپین کرتا ہے تو آپ کو تو سب سے بڑی اپرچنیٹی یہ ہو گئی کہ آپ لوگ سب ان کے جو فورن منیسٹر سب سے ڈائریک ہو گیا جو ان کے چیئرمن صاحب ہیں ان کو ان کو تو اتنا مجھے لگتا ہے یہ جو یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور پی ڈی ایم کی آئی ہے اگر سب سے زیادہ کوئی بینیفیسری ہے وہ پیپرز پارٹی ہے اور ان کے چیئرمن بداور سب سے زیادہ سب سے زیادہ امران خان سے جان چھڑوانے میں جو رول ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو اور پارٹی سربراہ آسی ہم نے زرداری نہیں کیا یہ بھی تو چلے مجھے مجھے سب سے نکالا بھی تو پاکستان بھی پرز پارٹی ہے بینیفیسری بھی آپ ہے لیکن اس حق بنا آپ کا حق ملا آپ کو بہت اچھا حق مل رہا ہے کہ صرف آپ ہی بینیفیسری ہو باقی نون لیک کا تو وجود ختم ہو گیا آگے وزیراعظم ہمارے بلاول صاحب مریم نواز یا عبران خان تین آپ کو دیئے ہیں دیکھیں جہاں تک جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب پرائیم منیشٹر پاکستان کے بلدن دو آپ کے بارے گئے اگر خان صاحب کو آپ نے مائنس کر دیا مریم یا بلاول یا تو کوئی بھی بنے یا نہیں بل اگر ان میں سے کوئی چوائز آپ کہہ رہے ہو آج کی تاریخی تو بلاول بھٹو کی بنتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے پیپرز پارٹی نے تعلقہ سب سے اچھے رکھے ہوئے ہیں اچھا کھیل گیا اگر پاکستان میں کوئی دوسری طاقت نہیں آتی اور اگر اسی طرح ٹرانزیکشن چلتی رہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کے چانسیز مریم نواز کے مقابلے میں جادہ ہیں سر بردست لاس میں سر کیسا آپ کو لگا آج تجزیہ اکبال صاحب کا اکبال صاحب کا تجزیہ سے میں بلکل اتفاق کر رہا ہوں اور انہوں نے بہت اچھی بات کی بلاول بھٹو صاحب انشاءاللہ دیکھیں تاریخ میں ایک سیکنڈ لوں گا آپ سے زیادہ وقت تاریخ میں جب ذلفکارلی بھٹو شہید جب پولیٹیشن میں آئے تھے جب انہوں نے پاکستان پیپرز پارٹی بنانے سے پہلے ایوب خان کے دور میں فورن منسٹر بنے تھے فورن منسٹر بنے تھے تو اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے تھے انشاءاللہ تاریخ ریپیٹ ہو گی جی تاریخ ریپیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ بلاول بھٹو اس وقت موجودہ وزیر خارج آئے اور فیوچر جو وزیر آزار چیلنج اسی امید کے ساتھ مرامل شاہد آباد رہ ساتھ جدوس انگریجہ سے دیج ملاقات ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی